وَيُحِرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِسَ وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ وہ رزقِ حرام کو ختم کر دے گا رزقِ حلال کو عام کرے گا اور اس طرح سے انسانوں نے دوسرے انسانوں کو جن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ان زنجیروں کو توڑ دے گا انہوں نے جو ان کے سروں کے اوپر سلے رکھی ہوئی ہیں ان سنوں کو ہتار کے پھینک دے گا اور سارے انسان اس کے حضور میں یقصصار اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جائیں گے آپ نے دیکھا قرآنِ کریم نے جو خدا کی طرف سے یا اس کے نظام کی روح سے رزق ملتا ہے اسے رزقِ کریم کہا ہے کیا بات ہے قرآن کی وہ رزق جس میں عزت محفوظ رہے یعنی خصوصیت رزقِ حلال کی یہ بتائیئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نظام قائم کی میں نے ارز کیا ہے نا کہ جس طرح سے وہ آنازیل وغیرہ میں کہیں کہیں وہ چیزیں باپ کی رہ گئی ٹکڑے ہیں ہمارے ہاں کی عزیز اور ہمارے ہاں کی تاریخ میں بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں میں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تویبہ مرتب کی اسی طرح سے مراجین سے اور اسلام اپنی مکمل عملی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمے مشافر ہوا میں نے جو شاہکار رسالت لکھی ہے اس میں جو معیشت کا یا معاشی باب ہے اس میں قرآن کریم کی روح سے بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں وہ معاشی نظام کیا تھا رسول کے بعد ہر رسول کے بعد یہ ہوتا رہا کہ اس کے نام لیواؤں نے اس کے بعد کے آنے والی امت نے اس کے نظام میں تحریف کی اس کی جگہ انسانوں کا نظام قائم کی ہے اس نظام میں یہ مذہبی پیشوائیت کیا کرتی ہے قرآن نے خود یہودیوں کا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے کہا ہے کہ ان کی قیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے ہاں کے غریبوں کو کمزوروں کو مسگینوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے اور پھر جب باہر وہ بچارے بے بس بے قس بے سہارہ بے آسرہ وہ پھرتے تھے تو اس زمانے کے مطابق جیسے آج اغوا کر کے لے جاتے ہیں نا اسی طرح سے طاقتوار دولت مند قوتیں قبیلیں وہ ان کو اچھک کے لے جاتے تھے اور ان کو غلام بنا لیتے تھے کہا پھر ان کے ہاں کے یہ مولبی صاحبان یہودیوں کے اڑتے تھے وہ قوم کو واض کرتے تھے کہ آؤ تمہیں نیکیوں کا ہم سب آؤ تمہیں بتائیں جنت کیسے مل سکتی ہے کیسے مل سکتی ہے جو دوسروں کی غلامی میں ہیں جنہوں نے جن کو دوسروں نے قید کر رکھا ہے خیرات کے چندے اکٹھے کر کے ان کو چھڑا کے لاؤ جنت مل جائے گی قرآن کی تو تنقید بڑی نیشتر ہوگی کہا ان سے کوئی پوچھے کہ وہ جو تم نے گھروں سے ان کو نکالا تھا وہ کیا بڑا نیکی کا کام تھا جو چھڑانے چلے جا رہے ہیں ان کو پہلے ان کو گھروں سے نکال کے بے بس کر دیا کہ وہ قیدی بنا لیں جب وہ قیدی بن گئے تو اس کے بعد چندے کٹھے کرتے ہو خیرات کے ذریعے سے ان کو چھڑا کے لاتے ہو اور کہتے ہو کہ بڑا نیکی کا کام تھا فرمائیے حضور وہ جو گھر سے نکالا تھا وہ کیسا تھا غلط نظام ہے یہ بتایا محنت کش کی محنت کی گاڑے پسینے کی کمائی کو سرمایہ دار چھوڑ کے لے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اسے خیرات کے چندے اور ٹکڑے دیتا ہے پھر وائز اس کو بتاتا ہے کہ فترانہ آدھا کرنے سے اتنی نیکی ہے مسجد بنانے سے جنت میں گھر بن جاتا ہے ایک دفعہ کے حج کر لینے کے بعد تعالیٰ سب کچھ معاف ہو جاتا ہے یہ جو ان غریبوں کو خیرات دے کے تم نیکیاں کماتے ہو قرآن کہتا ہے کہ ان کو غریب بنایا کس نے پہلے ان کو اس طرح سے غریب محتاج مفلس بنا دیتے ہو اور اس کے بعد جو انہی کی کمائی سے تم نے اکٹھا کیا سا اس کے حصال سے جھپڑ کے چھین کے لے گئے تھے اس میں سے چند ٹکے ان کو دے دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اس سے ہمیں جندر مل جائے یہ کیسے کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے نہیں کیسے کیا گیا آپ کے ہاں جو اب تک چلا جا رہا ہے قرآن کریم کی اس آیاء جلیلہ کو سامنے لائے یہ دو آیات ہیں جن کو یہ حضرات کبھی سامنے نہیں لائیں گے شاید آپ نے کبھی ان کی زبان سے سنی نہ ہوں یہ نو بٹا چوتیس پہنتیس یاد رکھو یہ بڑے بڑے علماء اور مشایق جو بنے پھرتے ہیں یہ غریبوں کا مال ناجائز طریقے پر کھا جاتے ہیں کہتے یہ ہیں کہ ہم تمہیں خدا کی طرف لے جانے والے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں یاد رکھو خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی لقاور یہی لوگ ہیں کہا کہ ایک یہ گروہ ہے سرمایہ داروں کا جو کچھ انویسٹ کیے بغیر دوسروں کی محنن کھا جاتا ہے ایک دوسرا گروہ ہے جو لوگ مال و دولت جمع کر کے کھوٹھے بھر لیتے ہیں تجوریاں بھر لیتے ہیں اب تو وہ بہرحال بینکوں کے اندر جلا جاتا ہے جو یہ کچھ جمع کر لیتے ہیں اُو زمانے میں تو سکھے ہی ہوتے تھے نا چاندی اور سونے کے سکھے جمع کر لیتے ہیں اور نو انسانی کی منفط کے لیے ان کو کھلا نہیں رکھتے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ ان کو دردناک سزا تباہی کی بشارت دے لے جہنم کی آگ میں ان سکھوں کو تپایا جائے گا اور داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو ان کی پہلوں کو ان کی پیٹھ کو اور کہا جائے گا یہ ہیں وہ سکھیں جنہیں تم نے اپنی ذات کے لیے جمع کر کے رکھ لیا تھا اور دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتے تھے فَزُوقُوا مَا كُنتُمْ تَفْنِزُونَ اب اس جمع شدہ دولت کا عذاب جائے اس کو بھگتو یہاں آگئے قرآن کریم میں یہ ایک ہی آیت نہیں عزیزہ نے من مال و دولت جمع کرنے کے متعلق بیسیوں آیات ہیں قرآن جمع مالہ وعددہ جب کوئی جمع کرنا شروع کرتے تو پھر وہ ننانوے کے پھیر میں پڑ جاتا ہے جس میں تین اور روپے مل جائنا تو سو پورا ہو سکتا ہے یہ آیت جب نازل ہوئی اب اس میں تو مال و دولت کے جمع کرنے کے خلاف اس واضح الفاظ میں بنسسری یہ کچھ کہا گیا تھا اس کی تو تعویل بھی کوئی نہیں ہو سکتی اب آجائیے قرآن کو محرف کرنے کی کوشنوں کی طرف ایک روایت میں ہے یہ روایت ایسی ہے کہ جو حدیث کی ساری متبر ترین کتابوں کے اندر موجود ہے یعنی متفق علاج اسے کیا کرتے اور وہ یہ ہے اس لیے کہ اتنی بڑی دولت جمع کرنے کے خلاف ایک آیت آئی ہوئی ہے ان کیاں سب کچھ وہ ہو رہا ہے پھر کیا کریں سنیئے کہ کیا روایت اس کے بعد بنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر اس کا خاص اثر ہوا انہوں نے اس حکم کو گران خیال کیا وہ بائیس خاندان تھے نا کٹھے ہوئے ہوئے گران خیال کیا ابھی میں ارز کرتا ہوں عزیزہ نے من پوچھو نہیں جگر پہ کیا گزرتی ہے وہ گران خیال کیا یعنی یہ صحابہ ہے جن کے مطلق خدا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورزوہن مومن حقہ ہیں خدا کی طرف سے ایک حکم نازل ہوتا ہے رسول اس کو کنوے کرتا ہے ان پر گران گزرتا ہے صحابہ گران گزرتا کہا کیا کیا جائے اب ان میں سے جو ان کے سب سے بڑے نمائندہ تھے جن کے خلافت کے زمانے میں بھی تہبند میں تہبند میں بارہ وہ پیوند لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ کوئی بات گھبرانے کی نہیں ہے میں اس کا حل تلاش کرتا ہوں میں حضور کے پاس جاتا ہوں میں تمہاری اسیت کرکتا دور کر دوں گا وہ ان کے نمائندے کی حسیت سے رسول اللہ کی خدمت میں حاصل ہوئے ہیں روایت کے الفاظ سنی ہیں اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ یہ آیت آپ کے صحابہ پر گرانے کی